جن کو ٹکٹ مل جاتا ہے بجے پیم آ جاتے ہیں ان کے بنگلے بن جاتے ہیں نہیں بیلکل غلط بات ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ تو ہے کہ اب وپکش نہیں رہا ہے وپکش ختم ہو چکا ہے اور جہاں لوگ اگر کہیں بھٹک رہے تھے پہلے اور جہاں کچھ اچھا دکھائی دیتا ہے جہاں کچھ سمبھاونا ہے نظر آتی ہیں تو لوگوں کا جھکا اس طرف ہوتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں کوئی ایسا نہیں ہے کسی کے بنگلے یا کوٹی آتی ہیں کبھیوں سے لے لیتے ہیں جو دیر نیتا لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا کیا بھی ہو جائے کبھی صحیح بات بولتا ہے دیکھیں سر یہ ہے کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جنتہ کی آواز اٹھائیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں یہ دو لائن کہتا ہوں گالی کہ قسمیں کتنا جہر ہے اور بھاپ سکے تو بھاپ اور راج نیت کی گیل میں قسم قسم کے سامپ ان کی کتھنی و کرنی میں بلکل انتر ہے صاحب دیس کی بات ہم کرتے ہیں دیس کی بات کلم کار کرتا ہے یہ نہیں کرتا اور جنتہ تو ٹھگی گئی ہے ان کی طرف سے ایک ڈیڑ لائن اور کہتا ہوں جنتہ کی طرف سے کہتا ہوں کہ یہ پانچ سال میں ہوای پاس آتے ہیں ہم سے آکے ہمیں معلوم کہ ٹھگنے آئے ہم ٹھگے جاتے ہیں ہمیں معلوم کہ چھلنے آئے لیکن ہم چھلے جاتے ہیں تب ڈیڑ لائن میں کہتا ہوں کہ پاگل کتوں سے جنتہ کی طرف سے کہتا ہوں کہ پاگل کتوں سے بچنا چاہتا ہوں پر کیا کروں جب کٹ لیتے تب پہچان باتا ہوں یہ اسی تھی ہے کیا بات ہے جب کٹ لیتا ہوں جیسا کی ہمارے بڑے بھائی مینک جی نے کہا ساپ کے سندر میں تو یہیں سے میں اپنی بات پرارم کرتا ہوں کہ راج نیت کی پگ ڈنڈی پر ترہ ترہ کے ساپ راج نیت کی پگ ڈنڈی پر ترہ ترہ کے ساپ اینہ کونڈا کوبرا بسخاپر کے باپ اینہ کونڈا کوبرا بسخاپر کے باپ کتھنی کرنی ایک نجن کی کتھنی کرنی ایک نجن کی ٹیڑی میڑی چال ان کا چولہ ہے خادی کا کیا کر لیں گے آپ جنتا کو تو ٹھگا جانا ہی ہے چاہے ایک ساپنا تو ایک ناگنات ہے ایک ناگنات ہے جی باستہ میں ایسا ہی بات ہے جیسے کہ ہمارے بندوں نے کہا میں چار لائن کہنا چاہوں گا کہ جیون کو سمسان بناتی کفنوں سے پریدھان بناتی چھلول چھلول کا بنتانہ بانا راجنیت سیطان بناتی تو سیطان بنانے کا کام کر رہی ہے راجنیت راجنیت میں سچائی اور بھدر لوگوں کا پرویس نسید سا ہو گیا ہے اور تب میں کہتا ہوں کہ راجنیت کا سدھی کرن ہونا چاہیے سدھی کرن کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ بادے کیے جاتے ہیں لیکن بادوں پر کھڑا اترنا تو دور ان کے کوسوں پاس تک نہیں بھٹک پاتے ہیں لوگ ہمارے نیتا جنہیں ہم چنکر بھیجتے ہیں جو ہم سے پیر چھو کر کے چنن چنمن کر کے بوٹ لے جاتے ہیں لیکن یہ ہماری جنتا کی پیڑا ہے تو میں کہتا ہوں چنانب کے بعد میں کہ گھر گھر کہ گھر گھر مڑرا نے لگے راجنیت کے گدھ کہ چال ڈھال سے یہ لگیں جیسے کوئی صدھ اور جیسے کوئی صدھ گیان کی گھٹی پلاتے اور جیت چنانبی جنگ نظر یہ کبھی نہ آتے اور آگے کہتا ہوں کہ بانی میں مدھگول چلیں سب کو للچانے اور بھوری کی مانند لگے گھر گھر مڑرا نے لگے گھر گھر مڑرا ایک بار جلدی سے ریاکشن لے لیتے ہیں اور پھر آپ چرچہ کریں گے کیا لگ رہا اس بار کیا مددی ہوں گے مددی سوچے فروز آباد نگر نیم کا مددہ اس پہشٹ ہے کہ فروز آباد کی جنتا لگا تھا پانچ برسوں سے کہنا میں گندگی اور کہنا میں گندگی ایک بڑا اششو بات ہے چاچا آپ کو مددہ کسانوں کے مہاتے میں یہ مہنتا ہو کہ جی گھر گھر کھول کے رکھا ہوا اس سے کسانوں کی حالت اتنی گئی بیتی ہو گئی ہے جو کبھی ابھی بلکتا ہے اگلے دس سال اٹھتے ہیں سب سے بڑا مددہ تو یہی ہے فروز آباد میں گندگی کا اٹمبہ لگا ہوا ہے پانچ سال کے کارکال میں دو روپے کا کہیں بھی کوئی کام نہیں کیا لگاتا برشتا چار برشتا چار آوارا پسووں اور بند بڑی گلیاں یہ سب سے بڑا مددہ ہے نگر پالکا کا نگر نگم کا سبھی گلیاں چوک پڑی ہوئی ہیں برسات کے موسم میں نکلنا دوبر ہوتا ہے اور گلیاں ساری کھوڑ رکھی ہیں جس پر جل بھراؤں کیا ہے جلدی سے دیکھئے ایک تو سب سے بڑا مددہ ہے وہ جل بھراؤں کی سمسیہ ہے سڑکوں کی مرمت ہے ساف سفائی کی بیوستہ ہے یہ سمسیہ ہے رہتی ہیں میں سکشا جگت سے ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں بحث کرنے کے علاوہ ہمارے پاس پلاننگ کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے اس پر ڈسکس ہونا چاہیے جلدی سے آپ تو مائلہ آئیں مددہ کیا ہے مددہ سب سے بڑا بجلی کی سمسیہ ہے پانی کی سمسیہ ہے آپ جلہ مکھیالہ صرف ایک مارت کلومیٹر وہاں سے دوری سے لے لیجئے مہن سہر تک جب مخمنتری جی آتے ہیں تو ان کو پردہ لگا کے ڈھگ دیا جاتا ہے پوری سرویس روڈ پر پانی بھرا ہوا ہے نکلنا تو 5 گھنٹے لائٹ یہ تو کھرے لائٹ ہم دے رہے ہیں پوری سکو آواز کی بات سکو آواز سکو آواز سہر میں نگر پالکا کی دوارہ سر چل دی یہ ایسا ہے مددے تو بہت سارے ہیں لیکن ان کو مددے کا سماپن کے بھول ایک طرح سے کرتے ہیں 120 کریں گے انہوں مسلم کریں گے اس کے علاوہ سب ختم کر دیتے ہیں اور مددے تو اتنے ہیں کہ سڑا پانی بجلی جو بجلی یہ کانگریس سمرتے تھے بجی پی والوں سے بھی ریکشن لے لیتا مددے کیا اور بی جے پی کو کیا لگ رہا ہے کہ کمل کھل پائے گا روز آباد کی بات کرے بی جے پی نے کابی بکاس کیا ہے تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں لہے لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا آوارہ پشو کا بھی تو بکاس کر دیا نہیں آوارہ پشو گھوم رہے ہیں وہ غلط ہے یہ مددہ ہے نا بڑا مددہ ہے نا ایک بات کہنا چاہتے ہیں آوارہ پشو کی کہتا گری آوارہ پشو آوارہ پشو انہیں چھوڑا کسی جلدی سا مددے بتائیے پھر ہمارے سائیوں کے چاہچہ کریں جل بھراو کی سمجھ سے مددہ کیا لگتا ہے مددہ کیا دیکھیں جل بھراو ہے سکچہ بے بستہ ہے اور میں سر نے جیسے کہا ہے کہ آپ تلناتما کا دن کر لیجئے نا پچھلے جو لوگ سوا تھی جب سپاہ کی سرکار تھی تب کتنے کام ہوئے چاہے وہ سواستے میں لے لیجئے ہسپیٹل میں جائیے گا تین مہینے سے نیمونیا کا ٹی کا نہیں ہے اس کی جمعیداری کون لے گا اگر کوئی بچہ ڈیتھ ہوتا ہے اس کی جمعیداری کون لے گا نیمونیا کا ٹی کا تین مہینے سے سوہست بھراگ میں نہیں ہے یہاں دوسرا مددہ میرا ہے اوپی ایس اگر ان نیتاؤں کے لیے اوپی ایس جلوری ہے تو ہم کمچاریوں اگر جلوری کیوں نہیں ہے آپ بتائیے تیسرا مددہ ہے سائل سچا آپ بات کرتے ہیں کھیلو ان لیا کی آپ بتا دی جی آپ کی گورنمنٹ کتنے سرکاریو ٹیچر لگائے گئے ہیں سائل سچا کے نہیں لگائے گئے اخلے سرکار میں یہ لوکل ایشیوز پہ بات کریں لوکل ایشیو بجلی پانی آگر سیدھے آپ کو لگتا ہے کہاں بجلی ہے کہاں بجلی ہے آپ بتائیں کہاں